السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد القرآن اتحاد القرآن العالمین ایک خوبصورت اور بہتی ایمان افروز ایک پلیٹ فارم ہے جس میں قرآن پاک کی اشاہت اس کی تجوید اس کے معانی اس کے علوم اور اس سے محبت اور پیار سکھایا جاتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بزن پسایا ہمارے ملک و ملت بے تادیر قائم و دائم فرمائے میں بہت مشکور ہوں اپنے محترم محترم المقام اس بزن کے بانی نام حضرت مولا قاری زمان عثمانی صاحب دامد فیوز ہم سٹیج پہ بیٹھے ہو جملہ قرآن عزام سنہ خانان رسول بالخصوص ہمارے سینئر اور ہمارے بڑوں میں سے ایک نام جن کی پوری زندگی مدہت رسول میں گزری محترم میری مراج شاعر انقلاب حضرت اقدس لیاقد حسین فاروقی صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں تھوڑا وقت آپ کے ساتھ میں ہم کلام رہوں گے انشاءاللہ تو بس اتنی گزارش ہے کہ آپ کو تیار کرنا ہے ہمارے باہر سے مہمان آئیں گے آج بلاد مصر سے خوبصورت آوازوں کے انداز کے مالک اور قرآن پڑھتے ہیں تو مزہ آجاتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ٹیلنٹ کم ہے اللہ کا بڑا فضل ہے پاکستان میں بھی ایک اللہ نے ایسے ایسے خررہ اعظام پیدا کیے ہیں ایسے آپ نے سنے ہیں اور سنیں گے کہ ان لوگوں کا یہ بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی بڑا پرموٹ کی ہے ماشاءاللہ اللہ پاکستان آپ لوگوں کو جزائے خیر دے ایک بار تھوڑے سی میں آپ کی ہم نوائی چاہوں گا اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی آپ کا بھی زوگ چیک ہو جائے گا مل کے ذرا کہیں سبحان اللہ بازوگ لوگ ہیں اللہ پاکستان خوش رکھے آپ کو ایک قطع سے میں جناب محترم فاروقی صاحب سے اجاز لے کر میں قطع پڑھنا جاتا ہوں درودے پاک پڑھیں اللہ مسلح علی سیدہ مولانا محمد وعلی سیدہ مولانا محمد مبارک ایک کو جیسے پہلے دیال کسی رہے ہیں اپنے سر کو در مولانا پہ جھکا رکھا ہے ہم نے ہر غیر سے نظروں کو چورا رکھا ہے ہم نے ہر غیر سے نظروں کو چورا رکھا ہے اور جو بھی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے در مولانا سے ہی ملتا ہے کازمی نے عقیدہ یہ سجا رکھا ہے صاحبہ نے علم و دانشن شریف فرمائی ایک عربی کا جملہ کے رہا ہوں سبحان من خلق الخلق فأخصاہم عدد محفلِ عمدونات ہے سبحان من خلق الخلق فأخصاہم عدد سبحان من قسم الرزق ولم یمساہم شاہد بھائی شاہد صاحب اللہ فکر آپ کی زندگی کو سلامت رکھے آپ کی بڑی انبول چیزی ہے ماشاء اللہ بڑی پیاری نکابت ہے کہ کازمی نے عقیدہ یہ سجا رکھا ہے آپ اللہ کا کلام سماس کریں گے تو میں چاہتا ہوں تیاری میں تھوڑا سا ہم درود پاک کا ویرد کر لیں آئے آئے دل مزید درہ خوشبودار ہو جائیں دل صاف ہو جائیں اور جب پھر قرآن پاک سنیں گے خوشبو محسوس کریں گے کون کون میرے ساتھ درود پاک پڑے گا پڑیں گے سارے انشاءاللہ ایک پر کہتو دیں سبحان اللہ اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب کی آواز ہیں نبی کے غلام بیٹھے ہو اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد و علی و صلی علی و صلی علی و بارک و سل اللہ اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم و ادم صلی علی نبی محمد ادم صلی علی نبی محمد فقبول حتمًا بدون ترددی اعمالنا بین القبول و ردده اللہ صلی علی نبی محمد محمد مل کے ذرا اللہ ہم محمد و مولانا محمد 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 موشنا رہے کم از کم درود پاک میں ہر زباں مل کے ذرا دل کی تھڑکنوں سے پڑھئے آواز آئے سب کی اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہ 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 کا ذکر ایک ہم اور یہ میں بڑے الحمدللہ اچھے محول میں ایسے محول میں کہ جہاں کسی اتداد میں علماء اکرام قرآن اعظام قرآن والے لوگ محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں یہ میں پڑھ رہا ہوں معرفت کا ایک ایک شیر اس کا معرفت میں ڈوبا ہوا ہے تو اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا مزید دلوں کے دنیا میں ذرا تھوڑی ذرخیزی آجے گئے انشاءاللہ بولیں گے سارے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ مسجد میں گھر آنگن میں سہراؤں میں گلشن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا گھور کریں گے تو آپ نے ایک مرفت میں وہ تظن ہو جائیں گے کہ مسجد میں گھر آنگن میں سہراؤں میں گلشن میں شہروں میں کبھی پن میں ہم نے تجھے چاہا ہے اللہ میرے اللہ اللہ ہا میرے اللہ موجوں میں کناروں میں دریاؤں کی دھاروں میں ایک بر سب کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ موجوں میں کناروں میں دریاؤں کی دھاروں میں پت جڑ میں پہاروں میں ہم نے تجھے چاہا ہے اللہ 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 ہر جگہ پہ یا اللہ ہم نے تجھے چاہا ہے کیا کہا ہے ہم نے تجھے چاہا کچھ بولیں بھی خوش رہیں آباد رہیں بولا کریں ہم نے تجھے چاہا ہے لیکن دوستو اصل بات کیا ہے یہ میں اور آپ یہ اللہ کے جو گھر میں آج خاص کر اس قرآن پاک کی اس محفل میں سننے کے لیے اللہ نے جو تفیق دی ہے ہمارا کوئی قبال نہیں ہے اصل بات کیا ہے کہ در اصل یہ قصہ ہے ہائی ہائی کیا بات ہے جب آپ بات پوری سنیں گے تو آپ مچن کے کہیں گے سبحان اللہ کہ در اصل یہ قصہ ہے تو نے ہمیں چاہا ہے در اصل یہ قصہ ہے تو نے ہمیں چاہا ہے تو ہم کو یہ لگتا ہے تو ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے تجھے چاہا ہے اللہ مرے اللہ اللہ مرے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے رسولِ امین خاتم المرسلی اے رسولِ امین خاتم المرسلی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسولِ امین دست خدرت نے ایسا بنایا تجھے جمنا جملا آؤ صاحب سے خود سجا تجھے دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ سافت سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسیم اے عبد کے حسیم تجھے سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں اے رسول امیم اور بز میں کونے پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سیدل آخرین سیدل آخرین سیدل آخرین تجھے سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں اے رسول امیم اے رسول امیم اے رسول امیم تو آخری شیر میں پڑھتا ہوں اے سرابا نبی انپسے دو نہا رہبرے رہا برا سر برے برا مہبرے نبرا سر برے سر برا ڈھونڈتی ہے لاہور میں قازمی صاحب کرنے بکھیر رہے لاہور میں ختم نبوت کانفرنس تھی سید نفیس الہسینی شاہ صاحب نے یہی کلام پڑھا اور خود شاعر اپنا کلام پڑھے اور پھر شاعر بھی صاحب عارف ہو اس کے بعد خطیب اسلام مولانا عجمل خان لاہوری رحمت اللہ لے خطابت کی دنیا کا بیتاج بارشاہ وہ کھڑا ہوا اس کی جذب اور کیف میں جو حالت تھی اس نے تمہید باندھی تو کہا کہ ابھی مجھ سے پہلے ابھی مجھ سے پہلے نفیس انفس کی بات کر رہا تھا صاحب زوق سے توجہ چاہوں گا کہ ابھی مجھ سے پہلے نفیس انفس کی بات کر رہا تھا جمیل اجمل کی بات کر رہا شاہ صاحب حسین بھی بڑے تھے نفیس انفس کی بات کر رہا تھا جمیل اجمل کی بات کر رہا تھا کمیل اکمل کی بات کر رہا تھا ایک امتی کونین کے تاجدار کی بات کر رہا تھا اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ کہاں میں کہاں مدہتِ ذاتِ گرامی میں سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زباں اور کہاں نامی نامی ارشاد ایسرا پا نبی انفسے دو جہا رہ برے رہ برہ رہ برے سر برہ ایسرا پا نبی انفسے دو جہا رہ برے رہ برہ سر برے سر برہ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حضی ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حضی ڈھونڈتی ہے تجھے 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 شکریہ شاہ صاحب آپ کی اس محبت کا مبدت کا آپ کے خلوص کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں خوش آمدیت کہتا ہوں